ہیلو دوستو آپ سبھی لوگوں کا ویلکم ایند سواگت ہے جیسا کی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا آج دنانگ سترہ تاریخ ہے اور آج کی پریچھاں سے لے کر اگلی انیس تاریخ کی سبھی پریچھائیں اس تھگیت کر دی گئی ہیں اس کی کارن کیا ہے اس کا وجہ کیا ہے یہ سبھی چیزیں جو میڈیا کے مادہم سے نکل کر آ رہی ہیں وہ آپ تک ہم بستار سے پہنچائیں گے لیکن جو ساتھی ابھی تک اس چینل پر نہیں جڑے چینل کو سسکرائب کر لیجئے پرانے پیپروں کی سریج ہم نے شروع کر دی ہے جو پرانے پیپر آئے ہیں ان کو میراتھنے ایک سام کو چلتی ہیں ان کو جوائن کیجئے جس سے کہ آپ ایک جام کرنے میں کسی پرکار کی دکت کا سامنا نہ کریں نہ پڑے آپ سبھی کو اس لئے چینل کو سسکرائب کرنے میں کوئی دیر ہی نہیں چلیے جانکاری دیتے ہیں آپ کو ایک اور دوستو جنہوں نے بھی سیٹیٹ کی پریچھا سولہ تاریخ کو صوبہ دی تھی اور جن کو آنگے دینی ہے ان کے لیے ہم نے کچھ کوششن جو سولہ دسمبر میں میموری بیشڈ ہیں جو کی پیپر میں بتایا گیا ہے کہ یہ پیپر میں آیا ہے ان کوششنوں کو ہم نے ایکجام کریک ڈاٹ او آر جی کی سائٹ پر ڈالا ہوا ہے اس سائٹ کو سرچ کریے گا گوگل پہ جا کے www.examcrack.org یہ سائٹ آپ کو دیکھ رہے ہوگی روگو دیکھ رہا ہوگا اسی سائٹ پہ جانا ہے یہاں پر آپ کو پرانے جو سولہ تاریخ کو یعنی کل کے دن جو پریچھا صوبہ پالی میں ہوئی تھی اس پریچھا میں جو پریشن پہنچے گئے تھے ان پریشنوں کو ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے امید ہے آپ آرام سے جا کے سائٹ کو سرچ کر کے ان پریشنوں کو پڑھ پائیں گے اور بھی بہت سارے پریشن پڑھے ہوئے ہیں لیکن کل والے بھی پریشنوں کو وہاں پہ ڈالا گیا ہے جس سے آپ کو مدد ملے گی اب آپ کو بات کرتے ہیں سیٹر کی پریچھا کینسل ہونے کی وجہ ہے سیٹر کی پریچھا کینسل ہونے کی جو مکھ بجے پتا چلی ہے کئی ایسے سینٹر تھے جہاں پر ٹیکنیکل ایسو ہو گیا ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے بچوں کو بیٹھا گیا اس کے بعد بھی سرور صحیح سے کام نہیں کر پایا ٹی سی ایس نے ایک اپنا بگیپتی جاری کر دیا اس نے کہہ دیا کہ ہم اس کے لئے معافی مانگتے ہیں اور یہ پریچھا جو کینسل ہوئی ہے یہ کب ہوگی تو آپ کو بتا دیں یہ پریچھا ہے جس بھی دن آپ کی ایک مہینے کے اندر اگر کوئی خالی سلوٹ ہوتا ہے تو ایک دو سے تین دن کا اگر کوئی خالی سلوٹ یعنی کی خالی سمیں ملنے والا ہے تب ان پریچھاوں کو آیوجت کیا جائے گا اگر ایسا نہیں ہو پایا تو پھر یہ پریچھا ہے آپ کو تیرہ جنوری یعنی تیس دن ایکجام ختم ہو جائے گا اس کے بعد جاری ہوگا اس کی ایکجام تی تھی اس لئے سبھی ساتھی تیاری کرتے رہیں جس کا بھی ایکجام سوم بار کو یعنی بیس تاریک کو ہے ان کے ایکجام اتھاوت جیسے پچھلی پہلے کی طریقے آرام سے چلتے رہیں گے ان کی پریچھا میں کسی پرکار کی کوئی بھی بادہ نہیں ہونے والی اس لئے تیاری میں کوئی کنجوس ہی نہیں تیاری کرتے رہیے گا پریچھایں کینسل پوری ہونے کی سمبھاؤنہ نہیں ہے نہ ہی ہوں گی وہ کیولیک ٹیکنیکل چھوٹا سا ایسو تھا کل کے سام کی جو پریچھا تھی جونئر کا جو پیپر تھا اس میں کچھ خرابی آگئی جس کی وجہ سے انہوں نے سترہ کو بھی سرور کو سعی کرنے کے لیے اس پریچھا کو بھی ٹال دیا امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی جو سومبار کی پریچھایں ہوں گی وہ صوبہ پالی سام پالی سبھی پریچھایں ہوں گی کسی بھی پرکار کی کوئی پریچھا اسٹھاگیت آنگے ہونے والی نہیں ہے سومبار سے یہ کیول 19 تاریخ تک کی پریچھاوں کے لیے ابھی اسٹھاگن لگا ہے جو نوٹیس آئی ہے اس لیے ہمید ہے کہ آپ لوگ پریسان نہیں ہوں گے اور اپنی تیاری مجبوط کریں گے جن کی بھی پریچھا 20 تاریخ کو ہے وہ اتھاوت اپنی پریچھا اپنے سمیہ پہ جائیں گے اور تیاری کرتے رہیں چینل پہ نئے ہیں تو سسکرائب کر لیجئے گا اور کلاک جرور جوائن کیجئے گا ٹیلی گرام کا لنک بھی مل جائے گا ڈسکیوشن باکس میں اس کو بھی جوائن کیجئے گا چلی ویڈیو کو سواپت کرتے ہیں جائے ہند جائے بھارت بندے مارک